السلام علیکم میرے میں روشنی روف اور ویلکم ٹو میر چینل آج کی اس ویڈیو میں میں ورڈ فریس کی ہینڈس اون ایکسیس نمبر ٹو کا سلیوشن آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں کوئی پرابلم ہو یا کوئی کنفیوجن کمنٹ سیکشن میں ضرور پوچھئے گا جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فری لانسنگ کی ہینڈس اون ایکسیس نمبر ٹو کا سلیوشن میں پہلے ہی اپلوڈ کر چکی ہوں اس لئے اگر آپ نے ابھی تک نہیں دیکھا تو آئی بٹن میں اور ڈسکرپشن میں لنک موجود ہوگا لازمی طور پر دیکھ لیجئے گا اس کے علاوہ بھی کوئی پرابلم ہو یا کوئی کنفیوجن ہو تو آپ مجھ سے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں میں ہنڈر پرسن ریپلائی کر دوں گی سو چلتے ہیں اپنے آج کے کام کی طرف ہینڈس اون ایکسیس کا یہ سلیوشن سبمیٹ کروانے کا آپ کے پاس لازٹ ٹائم جو ہے وہ ہے سیکنڈ آف اپریل ورڈ کو یوز کرنا ہے آپ نے اور ڈاڈاک ڈ اڈ ڈ ڈاڈ کا مطلب یہ ہی ہوتا ہے کہ اگر آپ مائکروس آف ڈ ورڈ کے اندر کوئی بھی فائل کرتے ہیں تو اس کے ساتھ اٹمیٹکلی ایکسٹنشن آ جاتی ہے تو اس کے بارے میں آپ پریشان مت ہوا کریں next اون نے آپ کو لرنگ آؤٹکمز بتائے ہوئے ہیں اور اس کے بعد آپ کی چھوٹی سی پرابلم سٹیٹمنٹ اون نے دیا ہے اور وہ ہے create a post in wordpress website and assign a relatable category to your post first of all آپ کو post create کرنی ہے اس پوسٹ کی ایک category سیٹ کرنی ہے اس کے ساتھ ایک featured image دینی ہے اپنی پوسٹ کے اندر آپ کو کوئی نہ کوئی ویڈیو یا کوئی نہ کوئی image ڈالنی ہے اور اس کے بعد اپنی پوسٹ publish کر کے آپ نے screen shot لینا ہے اور اس screen shot کو آپ نے Microsoft Word کے document کے اندر paste کر کے submit کروا دینا ہے اب basically آپ کے پاس جو کام کرنے کے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ post create کریں اب featured image کا مطابع آپ کو بتا دوں آپ کی post کے سب سے اوپر جو image نظر آتا ہے basically اس کو featured image بڑا جاتا ہے اگر news paper کی بات کیجئے تو آپ کو ایک بڑی سی picture نظر آتی ہے اور اس کے بعد news لکھی ہوتی ہے so وہ news paper کی اس article کی featured image ہوتی ہے so اب ہم start کرتے ہیں اپنا کام نیچے انہوں نے بولا ہوا ہے کہ آپ اپنی existing website کے ساتھ بھی کام کر سکتے ہیں یا پھر آپ new website بھی create کر سکتے ہیں اگر آپ نے ابھی already اپنی website نہیں بنائی ہوئی تو میں iWater میں ایک link ڈال دوں گی اس کے اندر میں نے completely بتایا ہوا ہے کہ کس طرح سے website create کی جاتی ہے اگر آپ نے website create کی ہوئی ہے تو پھر ویل ان گوڈ آپ اسی website کو use کر سکتے ہیں hands on exercise number one جو wordpress کی تھی اس کے اندر یہی کام ہمیں بولا گیا تھا کہ ہمیں اپنی website create کرنی تھی میں آج وہی والی website use کرنے جا رہی ہوں جو اس تائم پہ میں نے create کی تھی اگر آپ اس website کا جو password ہے وہ بھول چکے ہیں جیسا کہ میں بھول چکی تھی اسی وجہ سے یہ solution upload کرنے میں مجھے تھوڑا time لگ گیا ہے میں یہ اب جو انسی website کا ایڈریس تو مجھے یاد تھا بہت مجھے اس کا جو password تھا وہ میں بھول گئی تھی اس وجہ سے میں اس کو پہلے کافی دیر تک جو انسی ہے وہ password ریسیٹ کرنے میں مجھے time لگ گیا اگر آپ password بھول چکی ہیں تو کوئی ایشو نہیں ہے آپ simply کیا کریں گے جب login کرنا ہوتا ہے تو آپ back slash admin لکھتے ہو ٹھیک ہے یہاں پر میں admin لکھے enter press کر رہی ہوں آپ اگر اپنی website کا جو انسی password ہے وہ بھول چکی ہو تو simply آپ کو کوئی problem نہیں ہے آپ ایک دفعہ غلط password enter کرو گے نیچے forget password کے option آجائے گی اس کے اوپر آپ click کرو اور آپ نے جو انسی اپنی website gmail کا ایڈریس دیا ہویا ہے اس gmail کا ایڈریس کو وہاں پر enter کرنا آپ کی gmail ایڈریس کے اوپر ایک ایک وہ link بھیجیں گے آپ نے اس کو confirm کر دینا ہے اور اپنا password دوبارہ سے set کر لینا ہے فیلحال کے لیے کیونکہ میں اپنا password set کر چکی ہوں تو میں یہاں سے اب اپنی website کے اندر login کر لیتی ہوں تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں اس وقت یہاں پر login کر چکی ہوں یہ وہی ویب سائٹ ہے جو میں نے hands on exercise number one میں create کی تھی اور اس کے بعد سے لے کر ابھی تک میں نے اس پر کوئی کام نہیں کیا بیکنس یہ میں نے صرف hands on exercise کے لیے ہی create کی تھی تو آج دوبارہ سے مجھے ضرورت پڑ گیا ہے اس ویب سائٹ کی that's why میں اس ویب سائٹ کو دوبارہ سے use کر رہی ہوں آپ کو اگر نیو ویب سائٹ create کرنی ہے i button where description میں link موجود ہے آپ کر سکتے ہیں انہوں نے آپ کو بولا ہوا ہے کہ آپ کو post جو ہے وہ create کرنی ہے سب سے پہلے ہم کیا کریں گے post کے اوپر جب جاؤ گے تو اس طرح سے آپ کے پاس options آ جائیں گے add new کے اوپر آپ نے simply click کر دینا جیسے ہی آپ add new کے اوپر click کرو گے آپ کے سامنے ایک بالکل new window open ہو جائے گی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ new window جو ہے وہ میرے پاس یہاں پر open ہو چکی ہے سب سے پہلے تو آپ کو اپنی post کا title لکھنا ہے مطلب کہ آپ کی جو post ہے وہ کس چیز سے related ہے so basically میں یہاں پر اس post کا title کچھ بھی لکھ سکتی ہوں میں یہاں پر اس post کا title لکھتی ہوں کیونکہ recently جو ہے virtual university کا result آیا ہے تو ان کے اندر یہ بہت زیادہ question پوچھے جا رہے ہیں that what is the difference between CGPA and effective CGPA ٹھیک ہو گیا what is the difference between CGPA and effective CGPA یہ میں یہاں پر لکھ چکی ہوں یہ میری post کا title ہے اب اچھا اس کے بعد ہم دیکھ لیتا ہے ہمیں next کرنا کہ post ہم create کر چکے ہیں assign a relatable category انہوں نے بولا کہ آپ کو اس کو ایک category میں ڈالنا ہے اگر آپ categories already بنا چکے ہوئے ہیں تو آپ کو کوئی issue نہیں ہوگا آپ simply یہاں سے اپنی یہ دیکھیں میں نے ایک category بنائی تھی hands on exercise کی وہ یہاں پر show ہو رہی ہے but اگر آپ نے category نہیں بنائی ہوئی آپ کے پاس یہ link آئے گا add new category آپ نے simply اس کو پر click کر دینا ہے نیچے انہوں نے پوچھا new category name تو میں یہاں پر لکھ دیتی ہوں virtual university because یہ میری virtual university کے حوالے سے ہی post ہونے والی ہے ٹھیک ہے یہ میری parent category ہوگی add new category کے اوپر میں click کر دوں گی جیسے ہی آپ اس کو click کرو گے آپ کے پاس جو انسا ہے یہ category جو ہے وہ بن جائے گی ٹھیک ہے اب یہ دیکھ سکتے ہیں آپ آپ کے پاس virtual university بن چکی ہے اس کو آپ select بھی کر چکے ہو اب next student نے آپ کو کیا کام بولا ہوا ہے category کے بعد بولا ہے set featured image to the post آپ کو اس post کے لیے ایک featured image set کرنی ہے تو یہاں سے آپ اس طرح یہیں پر نیچے آؤ گے تو آپ کے پاس یہاں پر ہے اس کو ہم ایسے کرتے ہیں تھوڑا بند کر دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ اس کو فیلحال کے لیے بند کر دیا اب یہ آگیا آپ کے پاس featured image جب آپ featured image کے نیچے click کریں گے اس طرح سے set featured image کا option آئے گا آپ کو یہاں سے select کر لینا ہے اب image جونسی ہے وہ آپ اپنے مرضی کی select کر سکتے ہو اگر آپ کے پاس فیلحال میں نے یہاں پر یہ دیکھیں یہ image رکھی ہوئی ہے پھر بھی اگر آپ نے نہیں رکھی ہوئی آپ upload file کے اوپر click کرو گے select file کے اوپر click کرو گے تو آپ اپنے مرضی سے اپنے کہیں desktop میں کہیں پر جو آپ نے save کی ہوئی ہے image اس کو لے سکتے ہو سو فیلحال میں یہاں سے جو image لینے جا رہی ہوں وہ ہے یہ والی ٹھیک ہے اس کو open کر لیتے ہیں جیسے ہی آپ open کرو گے آپ کے پاس یہ image جونسی ہے وہ آجے گی آپ نے set featured image کے اوپر click کرنا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہو آپ کے پاس یہ image آ چکی ہو اگر آپ replace کرنا چاہتے ہو replace بھی کر سکتے ہو remove کرنا چاہتے ہو تو remove بھی کر سکتے ہو کوئی issue نہیں ہے next کام دیکھ لیتے ہیں انہوں نے بولا ہوا ہے add video اور images in your post ٹھیک ہے اب یہ نکی ہے ہمارا آخری کام رہا گیا so first of all تو میں یہاں پر کچھ لکھ لیتی ہوں مطلب کہ اپنی post کے حوالے سے میں ادھر completely لکھ دیتی ہوں ٹھیک ہو گیا یہاں پر میں نے لکھتی ہے کہ سب سے زیادہ جو سے ہمارے پاس کہا جا سکتا ہے repeated questions آتے ہیں وہ یہی ہیں so that's why میں نے نیچے جو ویڈیو لکھی ہے اس کے اندر میں نے یہ concept clear کر دیا ہے اور بہت تھوڑا علی سمجھانے کی کوشش کی ہے ٹھیک ہو گیا اب یہ ہو گئی میری post سے related کام اب next ایک آخری کام رہ گیا اور وہ یہ کہ مجھے یہاں پر ایک video یا پھر ایک image جو ہے وہ اپنی post کے اندر add کرنی ہے so اس کے لیے میں کیا کروں گی یہاں سے آپ add کے اوپر click کر لو یہاں سے paragraph پر click کریں گے آپ کے پاس new paragraph جو ان سے وہ آ چک ہے آپ نے simply کیا کرنا ہے وہ ہی والا link جو آپ چاہ رہے ہو یہاں پر دینے کا وہ آپ یہاں سے copy کر لوگے مطلب کہ for example میں اس ویڈیو کا اپنا link وہاں پر ڈالنا چاہ رہی ہوں so میں یہاں سے اسی ویڈیو کا link جو ہے وہ copy کر کے یہاں پر paste کر دوں گی جیسے ہی میں link کو یہاں پر paste کروں گی تو آپ دیکھ سکتے ہو میری ویڈیو جو ہے وہ یہاں پر آ چکی ہے ٹھیک ہے اب یہ میں یہاں پر paste بھی کر چکی ہوں اس کے علاوہ اب میں کیا کرتی ہوں ایک دفعہ preview دیکھ لیتے ہیں کہ میری جو ان سے post ہے اگر میں اس کو publish کرتی ہوں تو میرا preview کس طرح سے آئے گا آپ دیکھ سکتے ہو سب سے اوپر میری featured image موجود ہے ٹھیک ہے جو میں نے بولا تھا کہ میری featured image ہوگی اس کے بعد جو میں نے لکھا ہے what is the difference between the CGP and effective CGP اور اس کے بعد میری ویڈیو جو میں نے اس کے اندر ڈالی ہے اس کے علاوہ بھی اگر کوئی problem ہو یا کوئی confusion ہو آپ نے کمنٹ سیکشن مجھ سے لازمی طور پر پوچھنا ہے post completely میں نے آپ کو create کرنا سکھا دی ہے اس کے علاوہ بھی post کی کچھ settings ہوتی ہیں جس کے اندر مطلب کی keywords آتے ہیں اور زیادہ تر SEO سے related وہ چیزیں ہوتی ہیں بٹ اس وقت انہوں نے اگری کا بولا تھا وہ ہم کر چکے ہیں featured image کا ہم کر چکے ہیں ویڈیو بھی ہم ایڈ کر چکے ہیں اب سمپلی ہمیں اس کو publish کرنا ہے اور پھر ہمیں کیا کرنا ہے screenshot لے لے رہا ہے سو میں یہاں سے اس کو publish کرتی ہوں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں نیچے لکھا ہوا ہے post published view post یعنی کہ یہ جو post ہے وہ اس وقت publish ہو چکی ہے آپ جا کے اس کو دیکھ سکتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میری جو post ہے وہ یہاں پر publish ہو چکی ہے میں نے سمپلی کیا کیا سب سے اوپر اپنی ڈالی featured image اس کے بعد میرا تھوڑا سا content جو میں نے اس سے related لکھا اور اس کے بعد میں نے اپنی post جو انسی ہے وہ یہاں پر ویڈیو بھی ڈال دیا اگر کوئی problem ہو کی confusion ہو comment section میں ضرور پوچھئے گا اب مجھے کیا کرنا ہے کہ یہ سب کچھ کرنے کے بعد میں نے اپنی post کی ایک لے لینا ہے screenshot سو میں یہاں سے screenshot لیتی ہوں word کی فائل کے اندر جاؤں گی اور سمپلی اس screenshot کو یہاں پر paste کر دوں گی ٹھیک ہو گیا دوبارہ سے یہاں پر آتے ہیں اور تھوڑا سا نیچے کر کے اپنے اتنے part کا بھی ہم screenshot لیتے ہیں اور word کی فائل کے اندر جا کر اس کو paste کر دیں گے اور سمپلی submit کروا دیں گے امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو سا آپ کی help ہوئی ہوگی کوئی problem ہو کوئی confusion اور comment section میں ضرور پوچھئے گا thank you so much for watching اللہ حافظ